جی تو آج آپ کا بھائی آپ کے سنوں میں نے ریسپی کے ساتھ حاضر ہے جی تو آج آپ بنائیں گے بہت ہی مزیدار سی لا جواب سی چکن وائٹ آنٹی اور چکن وائٹ آنٹی بنایا بہت ہی آسان ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے تو میرے چینل کو پلیس سسکرائب کر لیں بیل ایکر کو کر لیں پریس تاکہ ہارے کے نئے ویڈیو کو نوٹیفکشن آپ کو سب سے پہلے ہی ملتی رہے چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ جی تو سب سے پہلے ایک لے لیں گے ف جی تو ماشاللہ ہمارا آج دیکھیں ہلکا سا گرام ہو چکا ہے اب اس کے اندر پانچ سو گرام چکن ایڈ کریں گے تھائی کا جو کہ میں نے کیوبز کٹنگ کے اندر اس کی کٹنگ کر لی ہے اور وہ ایڈ کر لیں گے اس کے اندر جی تو اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ہافتی سپون نمک ایڈ کریں گے اور نمک ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہلائیں گے اس کو اچھا طرح سے فرائی کریں گے تاکہ جو چکان جو ہمارا نیچے چپ کرنا اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے جی تو ہلکا فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر کریں گے ایڈ ادھرک اور لسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے جی تو اب ہم اس کو ہم اچھا طرح سے فرائی کرتے رہیں گے چکان کو اچھا طرح سے ہلاتے رہیں گے تاکہ جو چکان ہمارا نیچے چپ کرنا اچھا طرح سے فرائی ہو جائے جی تو ہمارا ماشاءاللہ چکان جید ہے اچھا طرح سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر پیاز کا جو پیسٹ ہے وہ ایڈ کریں گے جی تو اب ہم پیاز کو اچھا طرح سے پھر فرائی کرنے کے اچھا طرح سے اس کو پکائیں گے جی تو اب ہم اس کے اندر حریمت چوپ جو میں نے چوپ کٹنگ میں اس کے اندر ایڈ کریں گے پچاس گرام ہری مرچ اٹھ کریں گے جی تو ہری مرچ کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک پاو دعود کے ایڈ کریں گے دعود جی تو اب ہم اس کو الکی آج پہ پکاتے رہیں گے اچھا طریقے سے پکاتے رہیں گے تاکہ جب تک جی گریوی جو ہے خوشک نہیں ہو جہا جب تک اس کو اچھا طریقے سے بنائی نہیں ہو جاتی اس کو طور تک اس کو ہلاتے رہیں گے جی اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے وائیڈ پیپر پاورڈر ایڈ کریں گے وان ٹی سپون جی تو رہے کہ ہمارے ماشاللہ جو چکا اچھا طرح سے فرائی ہو چکا اچھا طرح سے اس کی بنائی جو ہے اچھا طرح سے ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر ایک پہو جو دہی کا ہے وہ ایڈ کریں گے جی تو دہی کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بلیک پیپر آف تی سپون ایڈ کریں گے خوشک دنیا وان ٹی سپون ایڈ کریں گے گرام مسالہ پورڈر آف تی سپون ایڈ کریں گے اور مسالے کو اچھا طرح سے فرائی کریں گے چکن کو مسالے کے اندر اچھا طرح سے مکس ہو جائے اچھا طرح سے اس کو پکاتے رہیں گے جی دیکھیں ہمارا چکن جو دکھے اچھا طرح پاک چکا ہے تری جو دیکھیں اس کے اوپر آ چکی ہے اب ہم اس کے اندر ملک پیک کی جو کریم ہے وہ ایڈ کریں گے اس کے اندر ملک پیک کریم پھر اس کو اچھا طرح سے کریم جو ہم نے ایڈ کی اس کو اچھا طرح سے مکس کریں گے اچھا طرح سے جو کریم ہے وہ اچھا طرح سے پک جائے جو دیکھیں ماشاللہ ہماری ہانڈی جو دیکھیں کتنی پیاری سی تری چھوڑ دی ہے اس کے بعد ہم جو ہری گرین چلی ہے وہ اٹھ کریں گے کٹی ہوئی جی دیکھیں اب ادرک اٹھ کریں گے اس کے اندر خوش گرین دنیا اٹھ کریں گے جی دیکھیں ہماری ہانڈی جو دیکھیں فینل بلکل بان کر ایڈی ہو چکی ہے اب اس کو اندر ہم میرے پاس جو مٹی کے ہانڈی اس کے اندر اٹھ کریں گے جی تو پھر اس کے اوپر گارنش کریں گے ہم ہری مرچ دنیا اور ادرک کی گارنش کرنے کے بعد اس کے اندر بیدام اٹھ کریں گے تو ماشاللہ دیکھیں ہماری ہانڈی جو دیکھیں بلکل بان کر ایڈی ہو چکی ہے اگر ہماری ویڈی آپ کو پسند آئی تو میرے چینل کو پلی سسکرائب کر لیں بیل ایکو کر لیں پریس تاکہ ہر ایک نئی ویڈی کو نوٹے پیشنہ کبسو سب سے پہلے پاکستان زندہ آباد